بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہین السعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطیبین الطافرین المعصومین ہماری گفتور کتاب المقاسب کے دوسرے حصے کتاب البعی کے مباحث میں جاری تھی اور آج کے درستہ انوان کاشف الغتہ کا کلام اور شیخ انساری کا اشکال ہے آپ نے دیکھا گودشتہ درست کے اندر مرہوم کاشف الغتہ رحمت اللہ علیہ نے جو اشکالات اور قواعد جریدہ کی صورت میں بیان کیے تھے معاتات میں قولول باہا کی صورت میں شیخ انساری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قابل نقاش اور مناقشہ ہیں تو اس اتبار سے آج کے درست کے جو ہمارے اہم مطالب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کاشف الغتہ کے کلام کے متعلق شیخ تفسرہ کیا فرماتے ہیں اور اس کے کلام کا مقصود خود شیخ انساری کیا جانتے ہیں اور اس کے بعد کاشف الغتہ کے کلام سے جو پہلے مطلب کا حلی جواب ہے یعنی وہ پہلا قائدہ جو انہوں نے بیان کیا نقض اور اشکال کی صورت میں معاتات پر اس کا حلی جواب اس کے بعد اسی پہلے مطلب کے حوالے سے شیخ انساری نقضی جواب رکھتے ہیں تو آج کے درست میں ہم ان مطالب پروشنی ڈالیں گے شیخ انساری رحمت اللہ علیہ کی عبارت کے احتبار سے تو چلتے ہیں آج کے پہلے انوان کی طرف اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ انساری رحمت اللہ علیہ مقصود بیان کر رہے ہیں کاشف الغتہ رحمت اللہ علیہ کے اسی کلام سے فرماتے ہیں ان تمام چیزوں سے امور سے جو انہوں نے قواعد بیان کیے ان تمام سے مقصود کیا ہے کہ یہ جو قول ہے اس کو بئید جانا ہے مرہوم کاشف الغتہ نے کونسا قول کہ یعنی ہم معاتات کے اندر کہیں کہ معاتات مفید عباہہ ہے ناملقیت تو اسے وہ بئید جانتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ ان تمام قواعد کو ان تمام اشکالات کو بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مثلاً یہ تمام کے تمام اشکالات اساسی ہوں بلکہ قابل جواب ہیں لہذا لزا آغا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام اشکالات اور وجوہات جو انہوں نے بیان کی ہیں وہ ایسی ہوں کہ اصل اور عمومات کے مقابلے میں قرار پاتی ہوں یعنی اصل سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ جب معاتات میں یہ اعتاور اخصورت پاتا ہے تو وہاں پر ہم شک کرتے ہیں کہ آیا وہ جو اصلی مالک تھا اس سے وہ چیز نکل گئی اس کی ملکیت سے یا نہیں نکلی تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اصل اس حساب جاری کرتے ہیں بقائے ملکیت کا اور ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز خود اس مالک کے اصلی کے اس ملکیت میں باقی ہے اور اس طرح مثال عمومات سے حلاللہ الویع اور اس طرح کی تمام آیات جو عام تھی کہ ایک طرف سے آپ نے دیکھا کہ اصل عدم ملکیت ہے اور پھر وہاں ہم نے عمومات سے استفادہ کرتے ہیں کہ عمومات تمام تر ان تصرفات کو جائز جانتی ہیں کہ جو بیع پر مترتب ہو رہی تھی اور ہم نے معاتات کو عرفی اعتبار سے کہا کہ یہ بھی ایک جو ہے وہ بے ہے تو لہٰذا ہم نے کہا تمام تصرفات حتی وہ جو کہ مالکیت پر ملکیت پر موقوف تصرف ہیں وہ بھی یہاں پہ آپ انجام دے سکتے ہیں تو لہٰذا ہم نے کہا کہ اس تصرف سے پہلے آنانما وہ شخص مالک بنتا ہے اور پھر یہ تصرف جو کہ مالک آنا ہے وہ انجام دیتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم نے عمومات سے استفادہ کیا تھا فرماتے ہیں کہ یہ جو قاشق القطاع بذروار انہوں نے یہ وجوہ بیان کی ہیں یہ ایسا نہیں کہ ان اصول اور عمومات کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں کیوں اس لیے کہ ان وجوہات کے اندر ان تمام موارد کے اندر ایسا نہیں ہے کہ کوئی جدید قوائد تأسیس ہو رہے ہیں تاکہ وہ مخالفت پیدا کریں سامنے آئیں ان قوائد کے جو رائج ہیں مشہور ہیں فقہہ کے درمیان تو اس طرح مقصود کو روشن کرنے کے بعد شیخ انساری چلتے ہیں ان تمام وجوہات اور قوائد کے حوالے سے جو شکالات بیان کی ایدمروم کاشق القطاع نے ان کے جوابات میں تو پہلا مورد اور اس کا حلی جواب شیخ انساری اس طرح دیتے ہیں کہ یہ جو بات کی گئی کہ حکایت ہوا ہے کہ اقود کی طبعیت اور اس طرح وہ جو تمام قائم مقام اقود کے ان کی طبعیت قصود کے نسبت اور قائدہ بیان کیا گیا کہ جتنے بھی اقود ہیں وہ طابعت ان القصود ہوتے ہیں اور معاتات کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے اور نقض ہوتا ہے اس قانون کا معاتات کے اندر تو یہاں پر حلی جواب دیتے ہوئے آگا فرماتے ہیں کہ پہلی بات یہ کہ دیکھیں آگا فرماتے ہیں کہ معاتات جو ہے وہ تخصصاً اس قائدے سے جو قائد طبعیت خارج ہے کیونکہ معاتات نہیں ہے اس شخص کی نظر میں کہ جو قائل ہے اباہ کا اور وہ بھی اباہ مجردہ کا اقود میں سے نہیں ست من الکود معاتات اس کی نظر میں البتہ اقود میں سے نہیں ہے ولا من القائم مقام اور نئی ان چیزوں میں سے کہ جو قائم مقام اقود ہیں شرعن شریعت بار سے پس جو قائل بلیباہا ہے بلیباہ مجردہ کا قائل ہے اس کی نظر میں شرعی طور پر معاتات جو ہے وہ اقود میں سے نہیں ہے اب جب اس کی نظر میں معاتات اقود میں سے نہیں ہے تو یہ تخصصاً جو ہے قائد طبعیت سے خارج ہوتا ہے یہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ وہ طابع قصود جب اقود میں سے نہیں ہے تو طابع قصود ہونا اس کا ضروری نہیں بنتا اب یہاں پر شیخ جو ہیں وہ دلیل خود اس قائدے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں جس قائدے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ وہ طابق قصود کیوں کہتے ہیں فرما دیں کہ فَإِنَّ تَبْعِيَةَ الْعَقْدِ لِلْقَسْتِ وَآدَمَ اِنفِقَا کے ہیان ہو خود عقد کا قصد کے تابع ہونا اور اس کا منفق نہ ہونا اس قصد سے یہ کیوں ہے فرما دیں کہ اِنَّمَا حُوَا لِعَجْلِ دلیلِ صحیحت ذالق العقد یہ خود اس دلیل کے سبب ہے جو اس عقد کی صحیحت کی دلیل ہے یعنی وہ دلیل جس نے آکر اس عقد کو صحیح جانا ہے اس کی صحیحت پر دلالت کرتی ہے اور اس صحیحت بھی کس معنی میں بے معنی ترتب الاثر المقصود یا لے ہے یعنی دلیل نے آکر کہا کہ یہ عقد درست ہے اور درست کا وہاں پر معنی کیا ہے کہ یعنی اس کا اثر مترتب جو مقصود ہے تو وہی دلیل دروا کے بیان کر رہی ہے کہ پس عقد تابع قصد ہے یعنی عقد کا تابع قصد ہونا دروا کے وہ دلیل جو عقد کے صحیحت پر دلالت کر رہی ہے وہی دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ پس یہ تابعیت ہے عقد کی قصد کے ساتھ دوسرے الفاظ میں کہ یہاں پر جب کہا کہ عقد تابع قصد ہے تو یہ قصد دروا کے خود اس عقد کے اندر پینہان ہے مخفی ہے پوشیدہ ہے یہ اس طرح سے ہے جیسے بعض مزرگان نے اساتید نے بھی یہاں مثال دیئے کہ یہ اس طرح سے ہے جیسے ہم کہیں کہ مثال زید اس اعتبار سے کہ عالم ہے عالم ہے زید بشرت انہو عالمون عالمون تو یہ وہی جو ہم قضیہ معمول المندق کے اندر پڑھتے ہیں کہ ضرورت بشرت معمول کی صورت میں یہاں پر یہ قائدے کی جو دلیل ہے وہ اس طرح سے ہے تو لیزا آگا فرماتے ہیں کہ ہم معاتات کو جب دیکھتے ہیں تو معاتات در واقع یہ ان اقود میں سے نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہاں پر اس کو قائد طبیعت میں لائے جائے تو پس یہ تخصوصا یہاں پر جو ہے خارج ہے اور اب جب اس طرح سے ہے یعنی دلیل خود جو ہے جو عقد کی صحت پر دلالت کر رہی ہے وہی دلیل دلالت کر رہی ہے اس کے عقد طابق قصود ہے اس صورت میں کہ عقد صحیح سے جو ہماری مراد ہے وہ یعنی عقد سے مراد ہماری صحیح ہے اور صحیح سے مراد ہماری یہ کہ اثر اس پر مترطب ہوتا ہے اس صورت میں معقول نہیں ہے کہ الحکم بس صحہ صحت کا حکم ہو ما آدم ترطب الاثر المقصود یالی ہے اور ترطب یعنی مترطب نہ ہو اس حکم صحت کے ساتھ ساتھ وہ اثر جو کہ مقصود ہے وہ اس پر مترطب نہ ہو معقول نہیں ہے آغا فرماتے ہیں یہ پیچھے اس مطلب کے نتیجے کے اعتبار سے ہے فرماتے ہیں کہ معاملات فعلی کے جس کے اندر عمل اور فعل سے وہ اعتاو رخص کیا جا رہا ہے کوئی سیغالفاظ نہیں ہے فرماتے ہیں کہ ان کی صحت پر کوئی دلیل نہیں ہے البت آغا اشارہ کرتے ہیں ان کی نظر میں کہ جو قائل بل باہا ہیں معاتات کے اندر یعنی اپنی نظر بیان نہیں کرے من قال بل باہا ان کی نظر میں کوئی دلیل اس کی صحت پر اس طرح سے نہیں فلا یخکمو بے ترتب اثر المقصود یعنی پس اس پر اثر مقصود کے ترتب کا حکم نہیں کیا جائے گا جب دلیل صحت پر نہیں ہے اور ہم نے صحت کا معنی کیا کیا اس معنی میں کہ اثر مقصود مترتب ہوتا ہو تو اس معنی میں آپ فرماتے ہیں کہ وہ اثر اس پر مترتب نہیں ہوتا پھر فرماتے ہیں کما نبح علیہ الشہید فی قلام ہی المتقدم جیسا کہ شہید اپنے سابقہ قلام کے اندر جو القواعد کے اندر تھا اسی میں اسی بات پر تنبی کرتے ہیں کہ من ان السبب الفعلی لا یکمو مقام السبب القولی فی المبایعات مبایعات اور معاملات کے اندر سبب قولی کی جگہ سبب فعلی نہیں لیتا یعنی دوسرے الفاظ میں سبب قولی جس میں اثر مقصود مترتب ہے وہ سبب فعلی کے اندر مترتب نہیں ہوتا یہ خود تنبی کر رہے ہیں شہید اس مطلب پر لیکن ہا اگر کوئی خاص دلیل آ کر اس اثر کے ترتب پر دلارت کر رہی ہو علیہ ہے یعنی اس عقد پر اس سبب فعلی پر حکم تو اسی کا حکم کیا جائے گا جیسے کہ اجماع دلارت کرتا ہے اس بات پر کہ اس معاتات کے اندر اباہ مترتب ہے پس یہاں پر اباہ مقصود نہیں تھا معاتات کے اندر لیکن ایک دلیل خاص آ کر اگر اس کو اثر کے عنوان سے مترتب جانتی ہے تو اس کا پھر حکم کیا جاتا ہے تو پس معاتات میں اباہ اس عدوار سے ہے اور جو کہ صحت پر دلیل نہیں ہے من کالا بل اباہ کے نظر میں لہذا یہاں اثر اس کا جو مقصود ہے وہ مترتب نہیں ہو رہا اس طرح سے تو پس یہ قائدہ جو ہے وہ تخصوصا جو ہے قائد طبعیت سے آگا فرماتے ہیں کہ خارج اس کے بعد دوسرا جواب مروم شیخ انساری رحمت اللہ علیہ جو کہ نقضی جواب دروا کے فرماتے ہیں کہ وثانیا ان تخلف العقد ان مقصود المتبعیعین کثیر عقد کا یہ تخلف کس چیز سے یعنی دو جو متبعیعین ہیں ان کے مقصود سے عقد عقد کا تخلف یعنی تابع نہ ہونا ان کے قصد سے کثیر فرماتے ہیں کہ یہ تو بہت موارد ہیں اس کے نقض کر رہے ہیں ایک مورد آپ نے معاوضات بیان کر دیا تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت سارے موارد ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ جہاں عقد تابع قصد نہیں ہے یہ دروا کے نقضی جواب یہاں کی جانب سے اور چند موارد کو آگا یہاں پر گنواتے ہیں فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُمْ أَتْبَقُوا عَلَىٰ أَنَّ عَقْدَ المعاوضَ اِذَا كَانَ فَاسِدًا يُعَثِّرُ فِي ذِمَانِ قُلِّن مِنَ الْعَوَذَيْنِ الْقِيمَةِ فرماتے ہیں کہ یہ جو فقاہیں انہوں نے اتفاق کیا اس بات پر یعنی اجماع کیا اس بات پر کہ عقد معاوضہ جب فاسد ہو کوئی معاملہ معاملے کا عقد فاسد ہو تو وہ معثر ہے کس بات میں زمان میں کہ ہر دو عوض کے زمان میں وہ اثر رکھتا ہے القیمت کس مویت کا زمان زمان قیمی قیمت کا زمان یہ زمان المسمع کے مقابلے میں جس کی توضیم پہلے دے چکے ہیں زمان المسمع میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دو عوض جو ایک دوسرے کے مقابلے میں دیے جا رہے ہوتے ہیں آپ لے رہا ہے تو قلم اس کے حوالے کرے یہ مسمع زمان زامن مسمع کا لیکن زمان القیمت فرماتے ہیں کہ جب عقد عقد فاسد ہو تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہ معثر ہے زمان القیمت میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیوں اس طرح فرما رہے ہیں اس کی وجہ جو بیان کرتے ہیں وہ اس طرح سے لے فادت العقد الفاسد اذمان عِن لہم فیما یقتدی صحیح اس لیے کہ عقد فاسد زمان کا سبب بنتا ہے فادہ کرتا ہے ان فقہا کی نظر میں فیما ہر اس مورد میں جہاں اسی عقد کا صحیح اس زمان کی تقاضہ کرتا ہو جو قائدہ ہے نا کہ جہاں ایک صحیح عقد زمان کی تقاضہ کرتا ہے وہاں پر اسی عقد میں اس کا جو فاسد مصدا کے وہ بھی زمان کی تقاضہ کرتا ہے اب آقا فرماتے ہیں کہ جبکہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں سے ہر ایک نے قصد نہیں کیا ہوتا زمان قیمت کا اللہ مگر زمان کل منہما بلاخر انہوں نے قصد کیا ہوتا ہے ان دو عوض میں سے ہر ایک کا دوسرے کے مقابلے میں یعنی دو چیزیں جو رد و بدل ہو رہی ہیں انہوں نے اسی کے زمان کا قصد کیا ہوتا ہے کہ میں اگر طرف سے فلان چیز لے رہا ہوں تو اس کے عوض میں مجھے فلان چیز دینی ہے تو یوں زمان قیمت کا قصد نہیں کیا گیا ہوتا پھر یہاں پر آغا ایک اشکال کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی آکر یہاں پر یہ اشکال کرے کہ یعنی یہ جو دلیل ہے زمان کی اقدام پر زمان نہیں ہے کہ پھر آپ کہیں کہ یہاں پر اقدام جو ہے وہ زمان بے مسمع کا ہوا جبکہ عقد فاسد کی نسبت دلیل زمان یا کہہ لیے کہ زمان میسل یا زمان قیمت مترتب ہوگی تو یہاں پر عقد تاب قصد نہیں ہوا ممکن ہے کہ آگا فرماتے ہیں کہ کوئی آکر یوں اشکال کرے کہ ان کی دلیل یہاں زمان پر قائد یاد ہے تو اس صورت میں مشکل پیش نہیں آتی کہ جہاں پر وہ زمان زمان مسمع کا قصد کرتے ہیں اور وہ عدم تطابق کی بات بھی یہاں پر نہیں آتی تو آگا فرماتے ہیں کہ یہ توہم بھی مدفوع ہے کہ اس وج کو یعنی قائد یاد کو دلیل کے عنوان سے کسی نے بیان نہیں کیا مگر ان فقاہ میں بعض نے وہ بھی اس پہلی وج پر عطف کرتے ہوئے اس کو بیان کیا ہے وہاں اقدام اور وہ وجہ اول کیا ہے وہ ان کا اقدام اس زمان پر تو لہٰذا یعنی انہوں نے اس زمان پر اقدام کیا اور وہ زامن بنے اور عقد فاسد اسی اقدام پر زمان کے مسادیک میں سے ایک ہے اب یہاں پر اگر کوئی چیز تلف ہوتی ہے تو وہ یعنی اس عقد فاسد میں اس زمان کی اقتضاء یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ زامن مسلیا قیمت ہوگا تو یہاں پر زمان زمان مسما نہیں مترتب ہوتا جبکہ انہوں نے قاست زمان مسما کا کیا تھا تو پس آپ رماتے ہیں کہ قائد یاد نہیں بلکہ وجہ اول ہے کہ اگر قائد یاد کو بھی کسی نے بیان کیا ہے تو وجہ اول پر عاطف کرتے ہوئے اور وجہ اول وہ کیا ہے جو مدرکہ اصلی ہے ان کا زمان پر وہ اقدام وہ ان کا اقدام ہے اسی زمان پر فلاحظ المسالک فرماتے ہیں کہ آپ شہید کی اس بات کو کلام کو مسالک کے اندر ملاحظہ کریں کہ وہاں پر بھی حقیقت آپ کے لئے روشن ہو جائے گی کہ کس طرح اس قائدے کو اصل اس قائدے زمان زمان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَقَدَا الشَّرْطُ الْفَاسِد دوسرا مورد موارد نقض میں سے بیان کر رہا گا کہ قائد طبعیت سے کس طرح نقض کرتا ہے یہ مورد کہ شرط فاسد کرتے ہیں ایک اقد کے اندر ایک سی شرط کرتے ہیں جو فاسد ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ لَمْ یُقْصَدْ الْمُعَامَلَةِ إِلَّا مَقْرُونَةً بِهِ کہ شرط فاسد بھی اسی طرح سے کہ معاملے کا قصد نہیں کیا جاتا مگر مقرون اور ملا ہوا اسی شرط فاسد سے فرماتے ہیں وَقَدَا الشَّرْطُ الْفَاسِد لَمْ یُقْصَدْ الْمُعَامَلَةُ إِلَّا مَقْرُونَةً بِهِ غیر مُفْسِدٍ وہ شرط فاسد کے معاملے کا اسی کے ساتھ قصد کیا گیا ہے وہ مفسد نہیں ہے اِنَّا اَكْثَرَ الْقُدَمَةِ اَكْثَرَ قُدَمَةُ اَكْثَرَ الْقُدَمَةُ وہ اس کو عقد کے نسبت جو ہے وہ فساد کے قائل نہیں ہوتے یعنی وہاں پر اس شرط کو مفسد نہیں جانتے جبکہ آپ دیکھیں کہ معاملے کو صحیح جانتے ہیں اب یہ جو معاملہ صحیح واقع ہوا ان کے نظر میں کیسے صحیح واقع ہوا وہ جو قصد کیا گیا تھا جس طرح اس طرح سے وہ قصد کے مطابق لیکن معاملہ اسی کے مطابق واقع نہیں ہوا تیسرا مورج جو ناقص کا بیان کرتے ہیں وَبَيْءَ اُمَا يَمْلِكُ اَمَا لَا يَمْلِكُ صحیح ان اندلکل وہ چیز جس کا وہ مالک ہے اور وہ چیز جس کا وہ مالک نہیں ہے مثلا شریع اعتبار سے انسان بعض چیزوں کا مالک نہیں ہوتا جیسے خنزیر ہے انسان خنزیر کی نسبت مالکیت نہیں پاسکتا اب اگر وہ بیجتا ہے ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ یعنی ان دونوں کو ملا کے بکری اور خنزیر کو ملا کے بیجتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اندلکل تمام فقہاں کے نظر میں یہ صحیح ہے جبکہ آپ دیکھیں کہ فقہاں اس کو صحیح جانتے ہیں اور پھر وہ جو مالا یملک کا مورد ہے یعنی خنزیر میں وہ باطل جانتے ہیں معاملے کو کہتے ہیں کہ وہ خراب ہو جائے گا باطل ہو جائے گا لیکن اصل معاملہ درست ہے ما یملکو کے اس ایک قسمت میں حصے میں جو ہے وہ معاملہ درست رہے گا تو آپ یہاں پر بھی دیکھیں کہ کس طرح معاملہ کیا گیا مقصود تھا اور کس طرح جو ہے وہ معاملہ واقع ہوا ہے تو یہ ایک اور مورد موارد نقض میں سے ایک مورد تھا اسی طرح پھر چوتھا مورد جو شیخ بیان کرتے ہیں کہ غاصب بیجتا ہے اپنے لئے اور وہ واقع ہوتی ہے چیز مالک کے لئے جب وہ اسے اجازت دیتا ہے مثلا غاصب نے اگر غاصب کی کوئی چیز اور اس نے اس کو بیچا تو یہ اس کے لئے بیچا تو خود کے لئے تھا لیکن مالک نے اگر اجازت دے دی تو وہ مالک کے لئے واقع ہوتا ہے اکثر یوں قائل ہیں اب دیکھیں کہ مقصود غاصب کا یہ تھا کہ اپنے لئے بیچے لیکن ہو مالک کے لئے کہی وہ چیز تو یہ خود موارد نقض میں سے ایک مورد ہے مثلا مدت کے ذکر کو ترک کر دینا اس عقد میں جس کے اندر عقد موقت جو ہے وہ ارادہ کیا گیا ہے اس عقد کے اندر لیکن مدت ذکر نہیں کی گئی یہ مدت کا ذکر نہ ہونا اسے دائم بنا دیتا ہے ایک قول کی بنیاد پر کہ نصبہو فی المسالک کہ مسالک میں اسے نسبت دیئے شہید نے اور کشف اللثام نے علم مشہور مشہور کی طرف فرماتے ہیں کہ آپ اس میں دیکھیں یہ ایک ایسا مورد ہے کہ جو چیز قصد کی گئی ہے اس طرح سے واقع نہیں ہوئی اور جو قصد کیا گیا تھا وقت موقت تھا ہو گیا دائم تو یہ خود یعنی الوقود تابعت ملکوسود کے ناقض کے موارد میں سے ایک ہے پھر فرماتے ہیں یہ پانچ وہ موارد ہیں جس کو بیان کیا اب شیخ کہتے ہیں کہ معاتات بھی ان میں سے ایک ہے یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ معاتات ناقض ہے تو پھر یہ موارد بھی تو ہیں جو ناقض در رہے ہیں اس قائدے کو پھر فرماتے ہیں کہ نام الفارق بین الاقود و معنہ نوفی فارق ہے اقود جو مذکورہ بیان ہوئے اور ہمارے معنہ نوفی میں وہ فارق اس طرح سے ہے کہ قصود سے جو تخلف کی بات ہے عدلے صحت اقود سے یعنی وہ اسے خارج کر دے فرماتے ہیں کہ جو عقد مثلا موقع قصد کیا گیا وہاں دائم واقع ہو گیا تو یہاں پر روایت موجود ہے مثلا جو آ کر اسے خارج کر دیتی ہے اس مورد سے اور تابع القصود کہ جو یہ ناقض بنتا ہے مورد یہاں پر ایک دلیل اس کے خروج کی موجود ہے اور طبق قائدہ ہے البتہ یعنی یہ جو تمام موارد ناقض ہیں آگا فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں اپنے ہی قائد طبیعت قابل ناقض نہیں ہیں یہ موارد خود قابل توجیہ ہیں جو کہ یہاں پر ان موارد میں دلیل موجود ہے اور ہمارے اس مورد بحث یعنی معاتات کے اندر بھی یہ ترتب کا نہ ہونا یعنی اثر جو مقصود تھا وہ مترتب نہیں ہورا یہ بھی طبق قائدہ ہے مطابق للاصل اصل کے مطابق ہے یہاں پر اصل کیا تھی کہ بقائے ملکیت جو انہیں پہلے بھی بیان کی ہے پس معاتات کے اندر جو تخلیف پایا جا رہا ہے قائدہ الوقود تابعات ملک و سود کی نسبت یہ اسی اصل کے اعتبار سے ہے تو یہاں بھی طبق اصل یہ تخلیف ہے تو پس قائدہ دروا کے قابل تخصیص نہیں ہے اور موارد ناقض کے فقط معاتات نہیں اور بھی ہیں لیکن یہ تمام کے تمام قابل توجیہ ہیں تو یوں شیخ انساری قاشف الغیتہ رحمت اللہ علیہ کے پہلے اس اشکال اور پہلے اس قائدے کے حوارے سے یوں دو جواب انعیت کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ